صوبائی وزیر سعید گنی ایکسپو سینٹر میں فرنیچہ نمائش افتتا کندے میڈیا سا گال بول کندے چے ہو تا عدالت کے ٹھکا ٹھک زمانت ہوئے فیصلہ کرن بجائے انصاف موجب کرن گر جے ہیتے بے گناہ کے انصاف نہ تو ملے لگے تو مولوی وانگے جے کا دعا گری یا اب قبول جے کا نہ گری ہوئے نعمت دیان جہاں لگے تو عمران خان جو دعاوں با قبول تھی ہوئے عدالتوں کو انصاف کے مطابق ملیف لوگوں کو دینا چاہیے قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یہ اچھی بات ہوتی ہے لیکن یہ ٹھکا ٹک انصاف ہے اور یہ جو ٹھکا ٹک زمانتے ہیں اس قسم کی ہم نے محصال پہلے نہیں دیکھی یہاں اس ملک میں بہت سارے بے گناہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں جو مہینوں سالوں تک جیلوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان بے گناہ لوگوں کی کیسز بھی نہیں سنے جاتے ہیں کہ تیزی سے زمانتیں ان کو بھی نہیں دیکھیں یہاں تو میں نے ایک عصادی اکثر سنتے ہیں وہ جو ملکی صاحب نے جو کہتے ہیں دعا کراؤ تو وہ دعا کراتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دو یہ دے دو پھر وہ کہتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے مجھے وہ بھی دے دو مجھے مانگنے نہیں آتا جو میں نے نہیں مانگا ہے دلوں کیال بہتر جاتا ہے تو مجھے وہ بھی دے دیں تو یہ تم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس صحابت آئی کورٹ میں عمران خان کے وقیروں نے کوئی اسی قسم کی دعا کی تھی اللہ تعالی تو جب قبول کرے تو قبول کرے لیکن عدالت میں پیٹھے ہوئے جو ججز ہیں انہوں نے وہ دعا قبول کرنی جو مانگا تھا وہ بھی دے دیا جو نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا اور جو دلوں میں تھا عمران خان کے ان کو دے دیا اگر ملٹری ایک کے تحت قانون میں یہ گنجائش ہے اور اس میں یہ راستہ موجود ہے کہ آرمی کی اس ریلیشنز پر حملے کرنے والے جو ملزم ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایک تحت قانون میں ہو سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے قانون میں اگر مجھائش ہے تو ہو سکتا ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس میں کسی بے گناہ کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ موجود ہیں جو ذمہ دار ہیں جن کے خلاف شرائد ہیں ان کے خلاف تو قابلہ ٹھیک ہے اگر قانون میں تو ہو لیکن جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ شاید تو پوری کی پوری جماعت اس میں چلی جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا سعید گنیوں چاہوڑوں تو پیٹرول آگا گھٹ تھیانتے عوام کے ریلیف ہیں باڑا گھٹا ہیں لائے ٹرانسپورٹ کھاتو کم کرے رہوا ہے اکثر ہی ہوتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں جب اضافہ ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جب وہ کم ہوتی ہے تو وہ سہولت لوگوں کو نہیں ملتی اس میں ہمارا ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ اس کے کارک کر رہا ہے چونکہ جو قرائی کے نرف تیہ کرتا ہے وہ دپارٹمنٹ ان کے ساتھ ملکے کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے ساتھ اور اگر تو جو اضافہ پیٹرول کی پرائسز میں ہوا تھا اس کے بعد اس نرف میں اگر اضافہ ہوا ہے تو اس کو رویو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیمرہ میں ارسالانہ مساگرد فیاض قریشی سنٹیوی نیوز کراچی